رائزنگ پاکستان کریں گے اور ذرا دیکھیں گے کہ یہ زینب کی پہلی کریئر کی تین اچھی خبریں کیا ہیں میں بھی تو ذرا دیکھوں کہ کتنی کو اچھی خبریں ڈھونڈ کے لائیے زینب گوڈ مارنن اسلام علیکم بالکل اسلام توسیق کیسے آپ میں بالکل ٹھیک ہوں والکم ٹو رائزنگ پاکستان بہت اچھی لگ رہی ہو تینکیو سو مچ اچھا جی کیا خبریں ہیں آج کی جو تین خبریں ہیں وہ بہت ہی انچرسٹنگ سی ہیں تو پہلی گوڈ نیوز کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہماری آج کی پہلی تازہ تازہ خوش خبری ہے یہ ایک انتہائی پروگریسیف خبر ہے اور جناب خبر یہ ہے کہ گوگل نے پاکستان میں اپنا آفس کھولنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے بلکہ دفتر کھولنے کے پروسیس کا باقاعدہ آغاز بھی کر دیا ہے واہ جی واہ گوگل دنیا کا لارجسٹ سرچ انجن ویڈیو شیرنگ پلاتفورم ہے پاکستان میں اس کی باقاعدہ ریجسٹریشن بھی ہو چکی ہے اوکے اوکے یہ خبر اس لیے بہت زیادہ پوزیٹیو ہے کیونکہ اس سے پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر میں نئی راہیں کھولیں گی پاکستان ترقی آفتہ ممالک کے ساتھ بہتر طریقے سے کنیکٹ کر سکے گا یوت کو ایکسپلور کرنے کا بہترین محقہ ملے گا یہ پاکستان کا مصبت ایمیج انٹرنیشنل کمیونٹی کی تصدیق ہے کہ اب گلوبل آرگنائزیشن بھی پاکستان میں آنے میں دلچسپی لے رہی ہیں جی بلکل بلکل گوگل ہیز آرائیفڈ ان پاکستان یہ زینب نے ہمیں زبردست خبر سنائی ہے اور اسی حوالے سے تصویر کا ایک اور رخ مطلب یہ نہیں کہ کوئی نیگٹیو رخ لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے بھی کچھ گوگل کا کامپٹیشن ہم نے سنا ہے کہ آرہا ہے اور یہ سب ہمیں بتلائیں گے آج فہد ملک جو کہ ہمارے ڈیجیٹل مارکٹنگ اور ڈیجیٹل کی دنیا کے گروہ ہیں اور آپ کا بہت ہی فیوریٹ سیگمنٹ ہوتا بھی کچھ تیر میں فہد آئیں گے اور وہ اس گوگل والی خبر کو ایک سٹیپ آگے لے کر جائیں گے لیکن جیسا کہ ہمیں زینب نے بتایا آئی ٹی کی دنیا کے لیے خاص طور پر ہماری ینگسٹرز کے لیے بہت زبادست خبر ہے پاکستان کے لیے بڑی خوشائند بات ہے کہ انٹرنیشنل آئی ٹی فریٹرنیٹی کے اندر اب پاکستان آ چکا ہے موجود ہے اور گوگل ہز آرائیوڈ پاکستان ہماری دوسری گوڈ نیوز اس کھیل کی طرف سے ہے جس کے بارے میں ہم لوگ بہت ہی کم بات کرتے ہیں اور کھیل ہے والی بول خبر یہ ہے کہ سترہ سال کے وقفے کے بعد پاکستان میں سنٹرل ایشن والی بول چیمپئنشپ منقید ہوئی جس میں پاکستان ایران سری رنگ کا بنگلہ دیش اور افغانستان کی ٹی میں شامل ہوئی اور جناب خوشی کی خبر یہ ہے کہ والی بول چیمپئنشپ میں پاکستان نے دفاعی چیمپئن ایران کو شکست دے کر سنٹرل ایشن والی بول چیمپئنشپ اپنے نام کر لی بہت ہی خوشی کی خبر ہے یہ والی بول بہت ہی سوسپیکیٹڈ گیم ہے ہم اس کے بارے میں بہت ہی کم بات کرتے ہیں جبکہ ہمارے ہیروز کو بھی بہت زیادہ سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنی سپورٹ کی وجہ سے پاکستان سوفٹ ایمیج دنیا میں اجاگر ہو سکتا ہے تو جی ویلڈن ٹیم پاکستان جی بالکل والی بول کی ٹیم کو ہم بہت زیادہ مبارک بات پیش کریں گے سنٹرل ایشن گیمز میں ایران جو کہ بہت ہی سٹرونگ ٹیم ہے اس کو ہم نے ہرایا اور چیمپئنشپ اپنے نام کی ویلڈن ٹیم پاکستان ویر سو پراؤڈ افیو اور ایک اور چیز بھی کہ والی بول کے گیم کے لیے زینب آپ کو پتا ہے کہ ہائٹ بہت زیادہ میٹر کرتی جتنی زیادہ ہائٹ زیادہ ہوگی اتنا اچھا آپ شوٹ کھیل سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بھی آپ نے بالکل آپ سمجھیں کہ بیڈمنٹن کھیلنا ہے لیکن آپ کے ہاتھ میں کوئی ریکٹ نہیں ہے کوئی چڑیا نہیں ہے چڑیا نہیں ہے تو آپ کیسے کھیلیں گے آپ کیسے کھیلیں گے آپ بال سے کھیلیں گے اور آپ کو فول طاقت لگانی ہے اور اتنا زور کا آپ نے ہٹ کرنا ہے کہ وہ اپنے اپنے اس کو پک نہ کر سکتے ہیں اس میں جو نیٹ سے اوپر جتنا ہائٹ آپ کی زیادہ ہوگی اتنا پلائے اس لئے آپ ہمیشہ باسکت بول میں بھی آپ دیکھتے ہیں باسکت بول کے اندر بھی بہت زیادہ قدابر لوگ وہ کامیاب شہردے ہیں اسی طرح والی بال کے اندر بہت جو آپ کے ہائٹ ہے وہ ماتر کرتی ہے even بادمنٹن کے اندر بھی آپ دیکھیں جو ہائٹ ہے وہ بہت زیادہ ماتر کر رہی ہوتی ہے اینیوے ہم نے کہا کہ والی بال کے حالے سے بھی آپ کو تھوڑا سا توسیک انکل لیکچر دیں لیکن کمیگ باک بہت مبارک بہت بہت شکریہ تیسری گوڈ نیوز جو ہے وہ بہت ہی مزے کی ہے وہ سن کے شاید آپ کو بھوک بھی لگ جائے آپ مجھے یہ بتائیں توسیک آپ کو کھانا بنانے کا کتنا شوق ہے مجھے بنانے سے زیادہ کھانے کا اور کھانے سے زیادہ پکوانے کا شوق ہے آپ کو پتا ہے یہ بھی بہت بڑا آرٹ ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ کھانا پکانا ایک فن ہے کھانا کھانے کا شوق اور کھانا پکوانا بھی ایک فن ہے یہ بتانا کہ کیا پکایا جائے کب پکایا جائے اور کیسے پکایا جائے یہ بھی ایک مہارت ہے اور اس چیز کا میں مہار ہوں پکانے کا اتنا مجھے شوق ہے لیکن اگر کھانا روز پکانا پر جائے تو انسان بور ہو جاتا ہے یہ بات بالکل درست ہے کہ منوتونی کلز دی ایکسائیٹمنٹ کوئی بھی آپ چیز کر رہے ہیں روز آپ گھڑی چلانے لگ جائے تو آپ گھڑی چلانے سے بور ہو جاتے ہیں تو جو آج کی ہماری تیسری good news ہے وہ اسی سے related ہے کتنا ہی اچھا ہو اگر روپوٹ ہمارے لیے آ کر کھانا بنانے لگ جائے روپوٹ کھانا بنائے جی کھانا بنائے سبین بڑی خوش ہوگی اس خبر سے ذرا تفصیل بتائیں تو جناب آپ کی خوائش کیمبرج یونیورسٹی کے انجینئرز کی سر آنکھوں پر کیونکہ انہوں نے ایک روپوٹ شیف تیار کر لیا ہے جو artificial intelligence کے ذریعے کھانا پکا بھی سکتا ہے اور بلکہ اس کو taste بھی کر سکتا ہے اس میں نمک مچ بھی چک سکتا ہے یہ روپوٹ شیف اس وقت نو قسم کے انڈے تماتر کا سالن تیار کر سکتا ہے پلحال اس کو ریسٹورنٹس کے کچن کے لیے تیار کیا گیا ہے مگر کچھ عرصے تک domestic استعمال کے لیے بھی available ہو سکے گا very good بھئی سبین کدھر گی سبین control room ہے سبین آہ وہ بیٹھی بھی ہے سبین مبارک ہو تمہارے لیے کیمبریج یونیورسٹی کے students نے روپوٹ تیار کیا ہے آج کل وہ ایک اور روپوٹ پہ کام کر رہے ہیں جو برتند ہوئے گا اور وہ سبین جو اپنے گھر پہ اس کو رکھیں گے تو یہ ہماری بہت ہی زبردستی نیوز تھی کہ ہمارے لیے کچھ ہی عرصے میں روپوٹ ہماری من پسند کا کھانا بنائیں گے اور وہ ہمیں پیش کریں گے تو یہ ایک بہت ہی زبردستی امیزنگ سی نیوز ہے اور جس کو کہہ سکتے ہیں کہ یمی سی نیوز ہے یہ سن کر مجھے تو بہت بھوک لگ رہی آپ بتائیں آپ نہیں 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 میں کہتا ہوں جتنا مرضی روپوٹ کھانا بنا لے جو انسان بنا سکتا ہے لیکن وہ جو خالہ قدسیہ کے ہاتھ میں جو زائکہ ہے وہ نرگسی کوفتے جو خالہ قدسیہ بناتی ہیں ختم کرو سیگمنٹ کوفتے یاد آگئے جیتی رو زینب بہت اچھی تینوں خبریں تھی روپوٹ بالی خبر سے بہت سے لوگوں کا دل باغ باغ ہوا ہوگا کہ اب آپ کو کچن میں جا کے کام نہیں کرنا روپوٹ آ کے آپ کے لیے کام کرے گا all the best خوش رہو ہم چل کے لیں گے رائسنگ پاکستان میں چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد مجھے جوائن کر رہے ہیں سبین کے ساتھ فہد ملک اور گوگل کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی کچھ بہتی زبدس ٹکنالوجی آئی ٹی بیسٹ اور سوشل میڈیا بیسٹ اور ڈیجیٹل کی دنیا کی نئی کچھ خبریں لے کر آ رہے ہیں اور آپ بھی ذرا تیار ہو جائیں کہ ان سے آپ نے کیا سیکھ رہے ہیں رہی میرے ساتھ یہ ہے رائسنگ پاکستان موسیقی